السلام علیکم پیدانہ رمضان اور آپ کا بیزمان شکیل گلانی آپ کی خدمت میں آزر ہمارا آج کا موضوع ہے روزہ دار کے لیے انعامات آپ جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کا ماں برکت مینہ جاری ہے اور انسان کی یہ جبلدت ہے کہ جب کسی چیز کے لیے اسے موٹیویٹ کیا جاتا ہے یا انسینٹیو دیا جاتا ہے یا سہولت کا وعدہ کیا جاتا ہے تو اس کی رغمت زیادہ ہو جاتی ہے اور رمضان مبارک کی فیوز اور باقات ہر مسلمان کی یہ خواہش کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسے نوازے اور یقیدن نوازتا ہے اور اس موضوع کے گفتگو کے لیے ہم نے اپنے سٹوڈیوز میں دعوت دی ہے صاحب زیادہ محمد آسیم محاروی کو جناب عریب میں شکر گزاروں آپ نشیف لائی دستہ مجیز کے کہا کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے رمضان مبارک میں روزہ دار کے لیے جو انعامات ہیں اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعامات جو ہے وہ مختص کی ہیں انسان کے لیے ماہ رمضان بزارت خود ایک توفہ ہے بزارت خود ایک انعام ہے بزارت خود ایک فضل ہے اس کی مہروانی ہے اور روزہ دار کے لیے روزہ جو ہے وہ انعام ہے اگر وہ روزہ کی حالت میں چلا گیا ہے تو وہ انعام ہے اس کے اندر ہوتا جا ہے کہ آپ قرب کی مناظر کو تیہ کرتے ہیں تو جب آوید اور معبود کا ہی رشتہ نہ رہے اور محبود کا اور عاشق اور معشوق کا رشتہ بھی جو ہے وہ خالق حقیقی سے جو ہے وہ پیدا ہو جائے تو پھر جزا اور سزا بہت پیچھ رہ جاتے ہیں پھر مثال کی جو ایک طرف ہے اور ایک خواہش جو ہے اور جو حکم ماننا ہے یہ جو ہے یہ آپ کے لیے بہت بڑی موٹیویشن جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے تو ہمارے اندر انسانوں کے اندر مختلف طبقات ہیں جو صرف لفظ کے اوپر جاتے ہیں اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو لفظ کے پیچھے مانے کو تلاش کرتے ہیں اور یوں مانی کے پیچھے مانی اور حق اور سچ کی تلاش کے جو ہے وہ متلاشی ہوتے ہیں تو یہ ایک بڑی سٹیڈیو ٹائپ اپروچ جو ہے وہ دی جاتی ہے عام ذہنوں کے لیے کہ اس سے تمہیں یہ ملے گا اس سے تمہیں یہ ملے گا اس سے تمہیں یہ ملے گا حقیقت میں یہ ہے کہ اس سے منم جو ہے وہ مل جاتا ہے اس روزہ سے آپ کو ایک ایسا شعورِ عالی جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے جو اس کے انعامات میں سب سے بڑا انعام ہے آپ یوں تصبر کیجئے کہ آپ پہاڑ کی بلکل پاؤں میں جو ہے وہ کھڑے ہیں اور آپ کی ویژن جو ہے جو آپ کی نگاہ ہے وہ صرف چار درختوں کو دیکھ پا رہی ہے یہ ہے رمضان کا آغاز اور اب آپ کے اوپر رحمت کا نزول شروع ہو گیا پہلے عرصے میں اور آپ بلندیوں پر جو ہے وہ جاتے گئے کسافتیں آپ سے دور ہوتی گئیں تذکیہ نفس آپ کرتے چلے گئے تو آپ کو وسط نگاہ ملتی گئی آپ ایک شعورِ عالی کے اور پاک اور پور کانشیسنس کے سفر کے اوپر جو ہے وہ نکل کھڑے گئے تو آپ کو عرفانِ الہی جو ہے وہ نصیب ہونا شروع ہو گیا تو روزے کے انعامات میں جسمانی فوائد بھی جو ہے وہ بھی بہت ہیں نفس کی حد تک تذکیہ نفس جو ہے وہ بھی ہے لیکن انسانی زندگی کا جو جور ہے جو اس کی روح ہے اس کے لیے یہ ملاب اور ملن کا جو ہے وہ سفر ہے اور یہ سفر وہ ہے کہ جو بننے کا اور سمرنے کا سفر ہے کہ آپ اپنے معشوق سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو وسال جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے اور یہ سب سے بڑا قرب ہے اور جب یہ وسال ملتا ہے اور آپ جون جون اس کے قریب جاتے ہیں تو بائی پروڈکٹس میں آپ کو اضافی جو چیزیں پیکج میں ملتی جاتی ہیں ان میں ایک چیز یہ ہے جو کہ بہت زیادہ اہم ہے کہ آپ کو ایک آلہ درجہ کا شعور ملتا ہے آپ کو ایک بلند زاویہ نگاہ ملتا ہے جس میں آپ عصار و قربانی کے راستے پر چلتے ہیں جس میں آپ اپنے نفس کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور آپ کی سوچ کا آپ کی نیت کا آپ کے عمل کا جو مرکز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا تک جو ہے وہ چلا جاتا ہے تو سب سے بڑا جو انعام ہے وہ ماہرمزان خود ہے اور پھر ایک مومن کے لیے اس سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ صحیح نے مجھے جسم عطا کیا اور مجھے عقل بھی ساتھ میں عطا کی اور میں اس قابل ہوا کہ میں روزہ رکھ سکوں کہ میں مسافر بھی نہیں ہوں میں مقیم بھی ہوتی یہ اس کا بڑا انعام ہو گیا کہ اس نے مجھے اس حالت میں رکھا جس کے اوپر میرے اوپر روزہ فرض ہو گیا اور اب جب میں اس روزے سے گزرتا ہوں تو اس کے اندر میرا تذکیہ نفس ہو رہا ہے جسمانی طور پر ہم بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے مثال کے طور پر جاتے رہتے ہیں جس سے ہمارے جسمانی آزا جو ہے وہ خرابی کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جاتے ہیں ہمارا وزن بننا شروع ہو گیا کولیسٹرول جو ہے وہ لیول ہائے ہو گیا کسی کو شوگر ہو گئی تو یہ ساری چیزیں وہ ہے کہ جو ہمارے عمل دخل جس میں کسی نے کسی حد تک جو ہے وہ موجود جو ہے وہ رہتا ہے یہ بہت آج اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہے ہیں کہ انعامات کا ایک عملی نمونہ جو ہے وہ آپ کی صحت بھی ہے اس میں آپ کے زندگی کے معاملات بھی ہے زندگی کے معاملات کا حصہ بھی ہے دیکھیں انسان کو صرف جسم کے حد تک محدود مت رکھئے انسان صرف روح بھی نہیں ہے انسان جسم اور روح ہے اور اسلام دین فطرت ہے تو جب یہ ایک انعام اکرام کر رہا ہے تو یہ ان دونوں اجزاء کے اوپر یقصان ہو رہا ہے جسمانی طور پر بھی اس کے فوائد ہو رہے ہیں لیکن نیتاً روزہ اس وجہ سے نہیں رکھا جا رہا کہ جسم کے اوپر جو انعام ہوں گے وہ مجھے حاصل ہو جائیں کیونکہ اگر نیت یہ ہو گئی تو وہ روزہ نہیں کہلائے گا وہ فاقہ کہلائے گا تو روزہ بنیادی طور پر اس کا ایک بہانہ ہے رحمت کرنے کا بخشش کرنے کا مغفرت کرنے کا تو یہ اس میں آپ کے جسم کو بھی فائدے ہیں کیونکہ جب آپ کا جسم چار پانچ ڈھنٹے میں اپنا جو نظام انحضام جو ہے وہ خوراق کو حضم کر لیتا ہے تو اس کے بعد آپ کے جسم میں جو اضافی گلوکوز ہے وہ کنزیوم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جب یہ آل گھنٹے کا سائیکل پورا ہوتا ہے تو اس کے بعد گلوکوز کی جگہ پر آپ کی پروٹینز جو ہے وہ برن ہونا شروع ہو جاتی ہیں آپ کا جسم جو ہے وہ بھی ڈیٹاکسیفائی ہو رہا ہے وہ بھی پیوریفائی ہو رہا ہے جی کہ اس کے اندر اچھا پھر یہ ایک الہتا بات ہے کہ ہم افتاری کے وقت پھر دوبارہ سارے کفر سارا دے آتی ہیں وہ لے آتے ہیں تو اسی طرح ایک تجھے انعام ہو گیا دوسرا انعام یہ ہوا کہ آپ کا تسکیہ نفس ہو گیا آپ پیوریفائی ہو گیا آپ اپنی فطرت کے اوپر واپس آ گئے کہ آپ کے اندر اب نہ تو کوئی کینہ ہے نہ آپ کسی کی خیبت کر رہے ہیں نہ جھوٹ بول رہے ہیں نہ کسی کی مخالفت جو ہے وہ کر رہے ہیں نہ زخیرہ اندوزی کر رہے ہیں نہ نہ جائز منافخوری کر رہے ہیں اخلاق کے ساتھ پیش آ رہے ہیں اپنے ساتھ بھی اخلاق کے ساتھ پیش آ رہے ہیں اور مخلوق کے ساتھ بھی اخلاق کے ساتھ پیش آ رہے ہیں تو یہ ایک انعام ہے کہ یہ آپ کو دوبارہ اس پر فہم میں لے جاتا ہے کہ جب آپ اس دنیا میں آئے کہ جس وقت آپ کے قرآن میں آزان دی گئی اور دین فطرت ہے اسلام تو اس پر حالت میں لے جانے کا نام ہے یہ سب سے بڑا انعام ہے کہ آپ کا سب کچھ دل دل آ گیا اور آپ بچوں کی طرح وہی جو ہے وہ معصول جو ہے وہ ہو گئے کہ آپ سے کسی کو جو ہے وہ تکلیف نہیں آپ سے کسی کو ضرر نہیں اور آپ کسی بات پر اتنے زیادہ خفا بھی نہیں ہوتے اور بہت جلدی مان بھی جاتے ہیں اور آپ توقل کے ایک عجیب درجے پر ہیں تقوی کا انعام توقل ہے یہ دونوں کو متضاد نہیں ہیں یہ اس میں کسی کو آپ خوکی عدے نہیں سکتے ایک مینویل ہے ایک سلیپس ہے ایک ٹریننگ کا طریقہ کار ہے نظام ہے جو بزا کر دیا گیا ہے اور جب آپ اس نظام کو پورا کرتے ہیں اس عمل کو پورا کرتے ہیں تو آپ کو توقل کی دولت سے سرفراز کر دیا جاتا ہے اور توقل کی دولت جو ہے یہ بہت بڑا شعور ہے جب آپ کو پتا ہو جائے کہ آپ کو نعمت سے منع کا عرفان مل جائے آپ کو رزق سے رازق کا عرفان جو ہے وہ مل جائے آپ کو علم سے علیم کا عرفان جو ہے وہ مل جائے تو یہ توقل کے ذریعے ہی جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے ناجین کرام مطلب بات کوئی انسانیت کی ہے نا کہ انسانوں کی جو دمہ داریاں ہیں معاشرتی چطہ پر دیکھا جائے تو اگر ایک انسان دو ترے انسان کے ساتھ کوئی درد کا رشتہ رکھتا ہے کوئی انسانیت کا لاتا ہے تو یہ باتیں اس کی ذمہ داری بھی ہیں اور اگر ہمارے وجدار پر یہ ساری باتیں آجائیں تو جس طرح علامہ صاحب نے یہ بات فرمائی یہ بڑی پیکٹیکل اور صحیح ہو جائے گی اور آج کا موضوع بھی یہی تھا اس گفتگو کے ساتھ ہی اپنے ملزمند شکیل گلانی اور ہمارے مہمان موزس صاحب صادح محمد آسم محالی کو ارادہ دیجئے انشاءاللہ کالکہ میں موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت بھی حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی